تو یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کہ تباک کسان جو ہے وہ آپ ملاقات کر رہے ہیں آج پانچ کالی داس بارگ آباز پر لکمتری آباز پر تو پرمار پتر جو ہے وہ دیے جا رہے ہیں بھومی عدی کرنکی ہے تو کسان جو ہے وہ پرمار پتر سوپ رہے ہیں بھومی عدی کرنک پرمار پتر آج تمام چھے گاؤں کے عدسی کسان جو ہے وہ آج سوپ رہے ہیں عدسی پرتیشت جو زمین ہے وہ عدی کرنک ہو چکی ہے اس کے بعد گرام بنواری باز کے کسان جو ہے تیار رہیں گے کرپ آگر کے دوسرا فاجی گرام بنواری باز کے کسان جو ہے تو لکھنو سے سیدھے تصویر میں آپ کو دکھا رہے ہیں مکمتری آواز پکی آج کالی باز سیب یوگی کا آواز جہاں پر جیور کے کسان جو ہے وہ آج بھومی عدی کرنک کا پرمار پتر سوپ نے پہنچے ہیں لکھنو اس کے بعد ادیام ایلے ایسیم جیور ایسی کلکٹر وہ آنے ادھکاری گران آئے جو مانی مکتمتری جی کو سبی جمینوں کا موسیقی 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 کے سمیے میں بھی یہ مانگ اٹھی تھی کیونکہ یہ ماملہ 2016 سے لگاتار چل رہی تھی لیکن بکاس کے پرتی کو اس پست سوچ نہ ہونے کے کارن اکتر پردیش پچھڑتاوہ دکھائی دے رہا تھا اکتر پردیش میں بھی انیک جگہوں سے پرستاو آئی تھی کی یہ ائرپورٹ کس جگہ پہ بننا چاہیے کہاں بننا چاہیے لیکن میرے مند میں تھا کہ اگر جیور اور اس کے آس پاس ائرپورٹ بنتا ہے تو نکیون اس چیٹر کا بکاس ہوگا بھی تو دنیا کے سب سے بڑے انٹرنیشنل ائرپورٹ کو بنانے کے لیے ہم اتر پردیش کی 23 کروڑ جنتہ کو گوروانی کر سکتے تھے اور اس پرکریا کو بارمو کرنے کے لیے جب میں نے اسثانے بیدھائیق سے اور ماننے سانسطی سے باتچیت کی ان لوگوں کا بہت سکاراتمت رکھ تھا کہ بکاس کا اتنا بڑا پروڈیکٹ اگر ہماری ہاں آئے تو یہ ہمارے لئے بہت پرسنتہ کی بیسائف کا بات ہوگی اور ہم لوگ اس سمجھ میں اپنے کسان بھائیوں کے ساتھ باتچیت کر کے ایک سکاراتمت ماحول بنائیں گے میرا ایمانہ ہے کہ ایک بکاس کا کوئی بکلپ نہیں ہو سکتا عام ناگری کے چہرے پر خوشالی لانے کے لیے بکاس اوسک ہے لیکن ساتھی ساتھ بکاس کے لیے بھومی کی اوسکتہ ہے واپسی سہمتی اور ایک سہارت پونڈ ماحول میں ہونا چاہیے سہمتی کے لیے سمباد چاہیے ان کی بھاوناوں کا سمبان چاہیے اور میں دھنے بات دوں گا جلا پرساسن کو گاؤتام بھتنگار کی جلا پرساسن کو اور یمنا ایکسپریس وی ایتھرٹی کو کے پرساسن کو جنہوں نے اس بہتر سمباد کے مادھیان سے ایک سمیں سیما کی اندر آج اسی فیسدی لینڈ کا قبجہ لے کر کے نویڈا انٹرنیشنل لیئرپورد نرمان کے لئے جو پہلی سرد تھی اس سرد کو پورا کیا ہے اس کے لئے میں آپ سب کو زردے سے بڑھائی دیتا ہوں اپنی سب کامنا ہی دیتا ہوں یعنی اجسی فیسدی لینڈ کسی بھی بڑے پروجیکٹ کے لئے بہت آشک ہوتی ہے اس کو ہم اتنا پہلے چڑھ میں آم سہنی کی قصہ گرہ کر سکیں جب میں لگت ورس بھی نویڈا گیا تھا اور نویڈا میں جا کر کے میں نے وہاں کے کسانوں کے ساتھ بات چیت کی تھی مجھے بہت اچھا نہ لگا تھا ہم نے نویڈا گرہ کر سکت کی تھی پرارم ہوا لیکن وہی جیور اور اس کے آس پاس کا چھتر بکاس سے کوسوں دور تھا بنیادی سویتاؤں کیلئے لوگ ترستے تھے اناوسعے گروپ سے وہاں پر لوگوں کے ساتھ کچھ ایسے ہی بدنامی چھوڑ دی جاتی تھی کہ لوگوں کے سامنے پہچان کا بھی ایک سنکٹ کھڑا ہو گیا تھا اس کے لئے آؤسٹک تھا کہ نیا انٹرنیشنل ائرپورٹ جیور اور اس کے آس پاس بنے اور مجھے انتہاں دیش کے اندر کسی بھی بکاس کے بڑے پروڈیکٹ کو آپسی سیمتی ایک بہتر سمباد کے مادیم سے کیسے آگے بٹھائے گا سکتا ہے اس کا ایک بہترین ادھارن بھی یہاں آپ سر ہی کسان بھائیوں کے مادیم سے اور جلا پسارسن کی کارے پڑھنالی کے مادیم سے دیش کے سامنے سے پسٹت کیا جا سکتا ہے یہ اپنے آپ میں ایک ادھارن ہے لوگوں کو بتایا جا سکتا ہے کہ ہم اگر کسانوں کے ساتھ سمباد بنائیں انہیں صحیح تبکیوں سے عوقت کرا دیں ان کی بھونوں کو ہم سمبان کریں تو کہیں قانون بیوستہ کیستیتی نہیں آنے والی ہے کیونکہ ہمارا کسان بھائی کو میند کرتا ہے اپنے پریسرم سے اپنے خون اور پسینے کی کمائی سے ایک سمبان جنب جیون جینا چاہتا ہے اور جینے کی عورا دکھانے کے لئے ساسن میں پرساسن کی جمعیداری بنتی ہے کہ ان کے ساتھ ایک بہتر سمباد بنائیں سنگھرز کو ہر ہاتھ میں ٹالیں اور یہ ہو دارن جیور انٹرنیشنل ائرپورٹ کے معاملے میں ہم سب کو دیکھنے کو ملی ایک سمیہ سیما آج کی جو سمیہ سیما تھی آج تک ہمیں اسی فیسدی لین راضی گھنہ کر لینی تھی اور میں دھنے بات ہوں گا کسانوں کو بھی اور چلا پساسن کو بھی کہ آج اسی فیسدی سے ایک لین کا توجہ ہم نے جو یہاں پر انٹرنیشنل ائرپورٹ نرمان کے لئے جو دیوستہ بنائی ہے اس کو ہم آج اسی فیسدی سے دیکھ لین اپلبد کرانے اس کا قبضہ اپلبد کرانے کے لئے ہم لوگوں نے کاروائی آگے وڑھا دی ہے نویڈا انٹرنیشنل ائرپورٹ جو ہم لوگوں نے ایک جوائنٹ وینچر کمپنی بنائی ہے آج اس کو اتنا لینڈ ہوای جاہج کی آترا ہوای جاہج کی آترا ہوای چپل پہننے والا بکتی بھی کر سکے اس سرکار کی بیوستہ بنائی جانے کے لئے اور راستوں میں ایک گریب کا لکار کیوں نہیں بن سکتا ایک کسان ہوای جاہج کی آترا کیوں نہیں کر سکتا لیکن پہلے کی سرکاروں کے پاس پرسط کہاں تھی سوچی کہاں تھی گریبی اور گریبوں کے مدے پر کسانوں اور کھیتی کے مدے پر ان کے ہتوں سے جڑے بھی مدوں پر بھی چرچہ کر سکیں کسی کارکرم کو آگے بڑھا سکیں اس کے لئے پرسط کہاں تھی ان کو پرسط تب ہوتی جب لوٹ بھسوٹ اور اپنے کاریوں سے انہیں پرسط ہو تب وہ ان مدوں پر چرچہ کرتے دیکھتے لیکن نہیں دیکھتا دھائی برس کے اندر مجھے یاد ہے جب اپریل مارس 2017 میں ہماری سرکار بنی تھی پردیس کے اندر دو ایرپورٹ فنسن میں تھے لکھنور وارانہ سی اور آج گوڑکپور پریاغراج کانپور آگرہ اور ہندن سمیت سات ایرپورٹ سے وایو سیوہ اکتر پردیس کے اندر پرارم ہو چکی ہے دیکھتی اپنی سویدو کے بعد اکتر پردیس کے اندر سترہ ایسی ہوای پٹیاں تھی جو آگرہ اور کانپور میں سیویل ٹرمینل بنانے کی کاروائی جو بھی دھونی ادھگران کی کاروائی ہونی تھی اس کو ہم پوری کر چکے ہیں سہرانپور میں بھی ہم نے اس پرکریہ کو تیجی کے ساتھ آگے بڑھایا ہے اور یوگیا میں ہم ایک نیا ایرپورٹ بنانے جا رہے ہیں یعنی اتنا بکاس پردیس کے اندر ایک ساتھ یوگیاستر پر بہتر ایر کنیکٹیوٹی ہم ایکسپریس میں بھی بنا رہے ہیں ساتھ ساتھ ایر کنیکٹیوٹی بھی ہم پردیس کے اندر بہتر دے رہے ہیں یہ اس لئے جس سے بکاس ہو سکے اتر پردیس کو بھی اتر پردیس کی تیئیس کروڑ جنتہ کو بھی بکاس کر ادھگار ہے اس بکاس سے اسے بمچت نہیں کہا جا سکتا یہ اس کا ادھگار ہے اور اس ادھگار کے لئے سرکار کا ایک سکاراتمک سوچ آؤ سکت ہی پرسی سوچ کو آگے بڑھانے کے لئے ہم لوگوں نے کنیکٹیوٹی بار انٹرسٹرکچر ڈبلبلپنٹ پر اتنا دھیام دیا ہے اس کو آگے بڑھایا ہے یہ بکاس کی دھیر ساری سمبھاؤنائیں نہ کیون اتر پردیس اتر پردیس کا ایک دکھشت راجیوں کی سینڈی میں کھڑا کرے گا پہ تو یہاں کے نوجوانوں کو روجی روجگار نوکری کے لئے دیس کے الگ لگ کونی میں یا دیسوں میں نہیں جانا پڑے گا بلکہ اتر پردیس میں ہی اس کے لئے نوکری اس کے لئے روجگار اور اس کے لئے ساری سمبھاؤنائیں اتر پردیس میں سینڈ یہاں پر نویڑا انٹرنیشنل لیئرپورٹ کے لئے بکسٹ کی گئی خاص طور پر کسانوں نے جو یہاں پر بہت سکاراتمک روک اپنایا اس میں سبھی کا ہمارے مانے بیدھائیت مانے سانسر مانے ہاں نے جنر پرتنیدھیوں نے جلہ پساسن نے کسانوں نے اور آتھورٹی نے سبھی نے مل کر کے جو ایک بہتر سمجھ گئے کہ مانے جنسے کاتر سے پرسطت کیا ہے میں اس کے لئے آپ سبھی کا حردے سے بنندن کرتا ہوں آج اسی بھی اس کی چیتھک لینڈ اس جو جائنٹ وینچر کمپنی کو اپلوج کرانے میں ہم سفل ہوئے ہیں سمیں سیمہ کے اندر سارا تاڑے چلا ہے یہ سمیں سیمہ کے اندر ہمارا پریاس ہونا چاہیے کہ سیز بیس فیسدی لینڈ کو آگامی ایک مہنے کے اندر ہم لے کر کے دنیا کی سب سے بڑے ائر پورٹ کے لئے ہم جیور کو ڈکسٹ کریں گے دھیر ساری روجگار اور نوپری کی پربنطن کی بیوستہ اس چیتر میں کر کے وہاں کے کسانوں وہاں کے نوزوانوں اور وہاں کے ہر ایک ناغری کے چہرے پر بیاپت خسالی لانے اور انہیں بکاس کی پرکریہ سے جوڑنے میں ہم سفل ہوں گے میں ایک بار پھونا آپ سبھی کسان بھائیوں کا اس اسی فیسدی سے دیکھ لینڈ اپ لفظ کرانے کے لئے دے گئے یوکنان کے لئے اردے سے گرندن کرتا ہوں جلہ پلساسن اور یمنا ایچپریسو ایتھارٹی کے اذکاریوں کو اردے سے جنبات دیتا ہوں اور بشاہ سبکر کرتا ہوں کی کسان بھائیوں کے ساتھ بہتر سنبات کے مادیم سے ہم بکاس کی انہیں یوزناؤں کو بھی آگے بڑھانے میں سپل ہوں گے آپ سب کی پرتی ہردے سے بدہائی سبتانائیں دنے باد جہلیں